آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ تیہ کریں اور خیبر پختونخواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افتاری اور سہری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افتاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی خرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیملی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اقائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے مل کیا مملہ حال ہوئے کچھ شاہب علی شاہ کی جو دیمارٹ کیا وہ حل ہے انشاءاللہ وہ صورت نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پراسیز ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پراسیز اس کا ہوگا انشاءاللہ اور وہ نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے منٹ دیا ہے تو آپ کے جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا ہماری پہلے بھی جو ٹیم اچھی ہے لگر آپ کو پتا ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نائی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے ابھی جو ہمارا کچھ دنوں میں ہم نے کام کیا ہے اپنے چیز سٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹیرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے پہلی انٹیرم گورنمنٹ ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی بعد میں وہ جب پنا چلا تو وہ چینج ہوئی تو جو ہماری دوسری انٹیرم سچ بولنا چاہیے جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹیرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں سٹری صاحب نے اور انہوں نے جو ملکہ وزرانے کام کیا ہے تو میں سراتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا نقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لئے بڑے مصر ثابت ہوئے ہیں جو ہم نے ٹیک آور کیا تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پاسٹیز ہے انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کا ہے انشاءاللہ وہ کریں گے اس میں سیاسی جو مانگی اور زیراعت میں جو مساقے مساق کی آپ کو دعوت دی آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پہ اشرفت ہو چکی اور تمام جماعتیں سیاست کو بڑا تاک رکھ کر ریاست کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بارچیت بھی کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پر پابندی والا ایشو ہے کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی جی بلکل میں پہلے یہ بات کرلوں گمتی بات کرلوں میں اس پر بھی آتا ہوں سیاستی بات پر اس پر یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لئے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو پروہکار ہمارے وسائل سے لاکر وہ اسعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان اس کو اسعمال میں خوشی ہے اس بات کی آگے بھی ہم نے آفر کی ہے آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو پروہکار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسیلیٹی دی جائے اسے ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے واجبات ہیں نہیں مل پاتے موشی حالہ ٹھیک نہیں ہے کل بہتر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا بھی پاسیبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے ہم یہ نہیں کہ کوئی زبرستی والا کام ہے کہ ہم موشی ڈیمانڈ کریں جو پاسیبل ہی نہ ہو سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاہورت کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حال ہوں گے تو اس پہ ہیو آز میری پوزیٹیف وزیران صاحب نے مجھے صاف کہا کہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسیبل کریں گے میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاہورت کر لوں اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی پاسچیت ہوگی ملاقات ہوگی تب ہی حال ہوں گے علیمین صاحب جو شروع میں اتناو نظر آیا تھا آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا انشاءاللہ ظاہری بات ہے انشاءاللہ لیشنر سیکیوریٹی گاؤسل کی ایک بٹی بھی بلائی جا رہی ایسی حوالے سے کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کی ہے ہم فرانٹ لائن ہیں اس لیٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمن ہیں بانی چیئرمن عمران خان صاحب ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے ان کا موقع یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشنر کی اوپر ایک میڈیٹ کی اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اسی اوپر ایک سوالی انشاءال اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلے میں کی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دے پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فریاد فیلیشن اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس میں انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے تو وزیراعظم کے سامنے دھاملی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈیٹ کی وابسی کے حوالے سے بلکل وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے ٹریبیونر بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ادارے موجود ہیں وہ ادارے اس پر اپنا کام کریں اور وہ ایسی چیز سامنے آتی ہے وہ ایسا حلقہ کھلتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جب سی ایم جب سی ایم جب سی ایم جاتا ہے تو سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے جب سے آپ سی ایم ہیں سی ایم دودھا پشاور کی آپ نے تو آج کی ملکات کے بعد کوئی پروٹوکول جو بہتر ہوگا نہیں وہ کلیٹی ہے میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں میں نے اس وقت بھی بیان دے چونکہ ہوں اس بارے میں میں پشاور میں نہیں تھا ورہا ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ کوئی مہمان ہے تو ہم اس کو ریسیب کرتے ہیں میں واپس تھا نہیں وہاں جو ہو گئے ہیں تو میں یہاں تھا وہ دعا کے لئے چاہ صدا گئے تھے پشاور نہیں گئے تھا اصر اقبال صاحب کو سیاسی معاملے کے حالے سے پسکتے ہیں اصر اقبال صاحب نے بات کی مجھے اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے مگر چونکہ میرا بھی اس صبح سے تعلق ہے میرا گھنڈا پور صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صبح کے عوام کے لئے کی پی کے عوام کے لئے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گھنڈا پور صاحب فیڈر گورنمنٹ اور پراوینشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ آت کیا کہ ہم وہی صبح بھی پاکستان کا عصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے اور مل جل کر اس کے لئے کام کریں گے تو میں اپنے طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک پریج کا رول پلے کریں گے اور صبح عام سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹ سے جو مسائل ہیں اس کے لئے مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے بہت خوشی کی بات ہے پورے صبح کے عوام کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور کوئی اپشن اور حال ہے نہیں اسی راستے پر جانے ہیں کہ سارے مل جل کر کام کرے اور عوام کے مسائل لار کرے تو میں اس کا بھی دے دل سے شکریہ دائم بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو اور نیچے گلے ہیں یار کیا ہوگیا یار 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 یار